اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے جو ویڈیو میں ہم لوگوں نے ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے کارپل ٹرنل سنڈروم ٹھیک ہے اب کارپل ٹرنل سنڈروم کی مین چیز آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس چیز کو انوارف کرے گی میڈین نرف کو ٹھیک ہے اور ہم اس کو میڈین نرف کے انوارمنٹ کے لحاظ سے ہی جو ہے وہ سٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کارپل ٹرنل سنڈروم میں ہم لوگوں نے چیزیں کس کس طرح سے کور کرنی ہے سب سے پہلے تو بچے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کارپل ٹرنل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کارپل ٹرنل بسیکل ہی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سنڈروم کی ہم فردر بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ اس کے کاؤزز کیاں ہیں ٹھیک ہے اور پھر سائنن سیمٹرمز کیا دیتی ہے اور اس کا ایک جو جنرلائز ٹریٹمنٹ اب وہ کیا کیا جاتا ہے صحیح ہو گیا ابھی سب سے پہلے بچوں ہم لوگ اس بات پر آ جاتے کہ کارپل ٹرنل کیا ہے تو اگر جن بچوں نے سیشن دیئے ان کو بڑے اچھے سے پتا ہوگا جب ہم لوگوں نے فلیکزر ریٹین ایکیولم پڑھا تھا ٹھیک ہے تو فلیکزر ریٹین ایکیولم جو تھا وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے پاس اس طرح سے ابھی میں آپ کو یہ ڈائیگرام دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیجیٹل ایمیج بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے جنہوں نے سیشن نے نہیں پڑھا ان کو بھی سمجھ آ جائے اور جنہوں نے سیشن لیئے ان کو تو کافی اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ رو ہوتی ہے ہمارے پاس کس چیز کی کارپل بونز کی اب آپ کو پتا ہے کہ فلیکزر ریٹین ایکیولم ہمارے پاس یہ رسٹ کی فرنٹ سائیڈ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کنکیوٹی سی بن رہی ہوتی ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے ہمارے پاس کنکیوٹی بن رہی ہوتی ہے کس چیز کی کارپل بونز کی تو یہ کارپل بونز کی کنکیوٹی بن رہی ہے یہ لائن جو ہے نا میں نے اس کنکیوٹی کو شو کرنے کے لیے ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس طرح جو ہے نا وہ ہمارے پاس وائی شیپ میں ہوتا ہے کیا فلیکزر ریٹین ایکیولم اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ میں پاس ایک ایریا ہوتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے سے ایریا پر پیک ہوتے ہیں ہمارے کیا فلیکزر مسلس کے ٹینڈن ٹھیک ہے اور میڈیا نرو فلیکزر مسلس کے ٹینڈن اور میڈیا نرو ایک جگہ پر ہمارے پاس ٹائٹلی پیکٹ پریزنٹ ہوتی ہے اور اس جگہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کارپل ٹینڈر ٹھیک ہو گیا یہ ہے کنکیوٹی کارپل بونز کی یہ ساری جگہ کیا ہے کارپل ٹینڈر اور کارپل ٹینڈر میں میں پاس کیا ہوگا لانگ فلیکزر ٹینڈن ہوں گے ٹھیک ہے فنگرز کے جو میں پاس لانگ فلیکزرز آ رہے ہیں ان کے ٹینڈن ہوں گے اور اس کے لیے میڈیا نرو پڑی ہوگی ٹائٹلی پیکٹ ٹھیک ہے اور جو یہ ٹینڈن ہوتے ہیں ان کے سائیڈ پہ ہوتی ہے سائنو بیل شیٹ اب آپ کو پتہ سائنو بیل شیٹ کیوں ہوتی ہے تاکہ جب بھی مومنٹ اور ٹینڈنز جو ہیں وہ آپس میں موو کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ فرکشن نہ پروڈیوز ہو سائنو بیل شیٹ کا یہ کام ہوتا ہے اب یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کارپل ٹینڈر کیا چیز ہے وہاں پر کیا کیا پریزنٹ ہے اور کس طریقے سے پریزنٹ ہے جس طرح کہ میں نے بتایا ٹائٹلی پریزنٹ ہے یہ چیز آپ کو کارپل ٹینڈر پتہ ہونے کے لیے ایک اس کا اوور ویو یا اس کا کنسپٹ کلیر ہونے کے لیے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو کلیر ہونے جائیں ہیں اچھا بچہ ہی آپ اس ایمیج سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی جو ہینڈ ہے اس کے ریسٹ ایریا کا کروس سیکشن ہمارے پرنٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے وہ پام ہے اب یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہیں کارپل بونز اور یہاں پر اوپر ہمارے پاس ہوگا فلیکزر ٹینڈر کیلوم ابھی کیا ہوتا ہے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کارپل ٹینڈر کیا ہوتی ہے اب اس کا کیا ہوتا ہے اس کا جو سندروم ہوتا ہے اس کا کیا کاوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے کارپل ٹینڈر کے سائز میں ڈکریز آجائے کہ کیا کرتا ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کارپل ٹیلنٹ میں ہمیں پاس چیزیں جو ہیں جو میڈیا نروی یہ ساری چیزیں ہمیں ٹائٹ لی پیکٹ پڑی ہیں تو کسی کی بھی وجہ سے اگر ہمارے پاس مزید سائز ڈگریز ہو جائے گا تو وہ مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ وہاں پر جو سٹرکچرز پریزنٹ ہیں ان کی ایریٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی یا وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی بھی جو ہے نا وہ ان میں مسئلہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے یا کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں پاس جو ہے نا وہ کربل ٹیلس سیڈروم کاوز کرے گا ٹھیک ہے لیکن مینلی کاوز کیا ہوتا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پاس جو ہے نا وہ ٹینڈنز جو مسل فلیکزر مسلز پڑے ہیں فنگرز کے لونگ مسلز کے جو ٹینڈنز پڑے ہیں ٹھیک ہے ان کی نا سویلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی جب جائرہ مسل کے ٹینڈنز جو ہیں ان کی سویلنگ ہو جائے گی تو وہ میڈین نرف کو پنچ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں پاس سینٹمز آئیں گے ٹھیک ہے یا پھر جو ٹینڈنز کے اوپر شیٹ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے کی سائیڈ ہمارے پاس جو ہے وہ بونز پڑی ہوئی ہیں کارپل بونز تو ان بونز پر جو ہے وہ ارثرائٹک چینجز آئیں گے جب وہ ارثرائٹک چینجز آئیں گے تو وہ ہمیں پاس کیا کریں گے کہ وہ اس سارے سٹرکچرز کو جو ہے وہ پریس کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے وہ جب پریس کریں گے تو ہمیں پاس جو ہے وہ اس ایڈیا کا سائز ڈگریز ہوگا اور ڈگریز ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ کارپلٹرنل سنڈروم کے سمٹم دائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس یہ فلیکزر مسلس کے جو ہے وہ ٹیننن پڑے ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹلی پیک پڑے ہوگا ٹھیک ہے اور ادھر میڈین نیوک پریزنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی کوئی بھی ایسی چیز ہوگی کہ یہ جو یہ ساری چیز ہے یہ ہماری جو ہے وہ سائز تنگ ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہ ادھر آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یا تو یہ باؤنڈری ادھر آجائے گی باؤنڈری در کب آئے گی جب ہمارے پاس ہی جو کارپل بونز ہیں ان پر کوئی بھی آتھرائٹک چینجز آئیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی آوٹ گروت سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اس ایڈیا کو جو ہے یہ کمپریس کرے گا ٹھیک ہے یہ جس ساری چیزیں جو ہیں یہ مزید کلوز آ جائیں گے اور ہماری میڈین نیو جو ہے وہ پینچ ہونا شروع جائے گی یا پھر یہ جو مسل کی ٹینڈنز پڑے ہیں یہ ایسے ہیں تو ان کی سویلنگ ہو جائیں ان کا سائز جو ہے وہ انگریز کر جائے گا ٹھیک ہے یا پھر ان کے اوپر جو شیٹ پریزنٹ ہے جو کہ سائنوویل شیٹ ہے وہ مپس ٹھیک ہو جائے تب بھی کیا ہوگا ان کا سائز انگریز ہوگا جب سائز انگریز ہو جائے گا تو یہ جو ان کے پاس ایک فائن کمپارٹمنٹ پڑا ہے جس میں انہوں نے رہنا ہے یہ ان کے لئے تانگ ہونا شروع جگہ جب یہ تانگ ہونا شروع جگہ تو یہ نرو کو کمپریس کرنا شروع کرنے گے اور ہمارے پاس کہا دیں گے کہ میڈیا نرو کی جو سمٹمز ہیں وہ دیں گے مینلی یہ کہا جاتا ہے کہ کافی سارے سمٹمز دے سکتے ہیں یہ لیکن مینلی یہی ہوتا ہے کہ وہ میڈیا نرو والے ہی ہمارے پاس سمٹمز آتے ہیں اور کوئی ایشو ہم لوگ جو ہے وہ فیل نہیں کرتے میڈیا نرو کے سمٹمز فیل کرتے ہیں میڈیا نرو پینچ ہوتی ہوئے کسی نہ کسی طرح ہمیں جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اچھا بچے یہاں پر وہی بات آگئی ہے کہ مین پوسیبل کانسیکوینس کیا ہے کہ کمپریسن نیکروسیز ہو جائے گی کس کی میڈیا نرو کی اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے سائن این سمٹمز پر تو ہمیں پاس سائن این سمٹمز کیا ہے کہ پنز این نیڈلز ٹھیک ہے آپ لوگ کو پنز این نیڈلز ٹائب کی سنسیشن آئے گی میڈیا نرو کی ڈسٹریبوشن میں آپ کو پتا ہے بچے نرو کا جہاں پر بھی کام آتا ہے وہاں پر کسی بھی وجہ سے نرو افیکٹ ہو رہی ہے تو سب سے مین جو ہمیں پاس سمٹمز ہوتا ہے جو ہمیں پاس آپ کہلیں گے ریکنائزنگ سمٹمز ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نرو بھی ڈسٹراب ہو رہی ہے وہ ہوتا ہے پنز این نیڈلز جہاں پر ہمیں پنز این نیڈلز فیل ہو رہی ہوں ہوتی ہے تھام بارے ٹھیک ہے وان ٹو ٹری ایڈ یہ والی ہاف ٹھیک ہے تو ان ساری فنگرز پہ اور اس ہاف فنگرز پہ جو ہے نا وہ وہ میں پاس برننگ سنسیشن آئے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں لیٹرل یہ ہے نا میڈیا نرو تو انہوں نے کار لیٹرل سائیڈ پر تو لیٹرل سائیڈ پہ دیکھیں یہ ہے نا تھری فنگرز یہ والی ہوتی ہیں ہماری لیٹرل سائیڈ پہ یہ دیکھیں لیٹرل سائٹ کی تھری اینڈ ہاف فنگر پر جو ہے وہ ہماری سنسیشنز جو ہیں وہ سنسیشنز اس طرح ہو رہی ہوں گی کہ وہاں پر ہماری برننگ سنسیشن آئے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویک تھینار ایمننس ہوگی جو تھینار ایمننس کے تھینار مسلس ہوتے ہیں آپ کو پتایا کہ تھینار ایمننس یہ والی ہوتی ہے تو میڈین نوزار ہے اس ایریا کی طرف آ رہی ہے لیٹرل سائٹ کی طرف تو اس نے تھینار کے مسلس کو بھی فیکٹ آنا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ویک ہو جائیں گے اس کے بات کہا جاتا ہے کہ پیرستیزیاز نہیں ہوتے بچے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ پیرستیزیا نہیں ہوتا کیونکہ پیرستیزیا کیا پینز اینڈ نیڈل سنسیشن ہے برننگ سنسیشن ہے لیکن بک میں یہ کہاں بتایا گیا کہ نو پیرستیزیا تو آپ لوگوں نے جس نو پیرستیزیا کو مائن میں نہیں رکھنا کیونکہ یہ والے سمٹمز تو ہمارے پاس ہوں گے لیکن یہاں بتایا جارہا ہے کہ کس جگہ پر یہ پیرستیزیا نہیں ہوگا جو ہمارے پاس تینار اینڈنس والا ایریا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں بینز اینڈ نیڈلز یا برننگ سنسیشن نہیں فیلوں گی وہ کیوں کیونکہ اس ایریا کو جو ہمارے پاس کیوٹینیس نرف سپلائی کری ہوتی ہے اس ایریا کو جو ہمارے پاس سکن سپلائی والی نرف ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے فلیکسر ریٹنیکلوم کی اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایریا اس کون کونوں سے ایفیکٹ ہوں گے جو فلیکسر ریٹنیکلوم اور کارپل بونس کے درمیان میں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا اس فلیکسر ریٹنیکلوم اور کارپل بونس کے درمیان میں ہیں وہ کمبرس ہو رہی ہیں تو وہ ایفیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو تینار ایمننس کی skin سپلائی ہے وہ مپس کیا آرہا ہے اس فلیکزر ایڈنگلوم کے اوپر سے گزریے اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ تھینار ایمننس پر پیرستیزیا والے سمٹمز نہیں فیل ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیز لکھی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے بات جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی تو بچوں جو اس کا جنرلائز ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سرجکل کم ڈی کمپریشن اس میں کہا ہوتا ہے کہ سرجکلی اس ایڈیا پر جہاں پر کمپریشن ہو رہی تھی نرف پرنچ ہو رہی تھی اس کو ڈی کمپریش کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ نارمل سا ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ تو ہوپفولی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تھانکی سو مچ اللہ حافظ